ہائے فرنڈز اس ویڈو ٹیٹوریل میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایکسٹرنل لنکس جو رہتی ہیں ان کو ایمیج کے ساتھ کیسے ایڈ کیا جائے یا پھر جو ایمیج رہتی ہیں ہمارے بلوگز میں ان کو کلک کرنے پر دوسری ویب سائٹ پر کیسے جائے جائے کبھی کبھی ہم لوگ ایڈپرٹائزمنٹ ایڈ کرتے ہیں کسی کا ایڈ ڈسپلے کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر تو جب اس ایمیج پر کوئی ویسٹر کلک کرے تو وہ ایڈپرٹائزر کے پاس جائے تو یہ دیکھئے میں اپنی ویڈپرس پوسٹ پر ایک ایمیج ایڈ کر رہا ہوں ایڈ میڈیا میں اپنی کمپیوٹر میں سیو ہیں کچھ ایمیج اس کو میں اپلوڈ کروں گا تو یہ ایمیج اپلوڈ کرتا ہوں میں ایمیج میں آل ٹیکسٹ اور ڈسکرپسن بھی ڈالیں گے پھر انسٹ کر دیں گے اس ایمیج کو پوسٹ میں اب یہ ایمیج یادی ایکسٹرنل ویب سائٹ ہے تو ہم لوگ یہ بھی چاہیں گے کہ یہ ایمیج کو نو فالو ایٹریبیوٹ ایڈ کیا جائے نو فالو ایڈ کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں گے ہم لوگ اس ٹیٹوریل میں نو فالو ایٹریبیوٹ کیسے ایڈ کیا جائے ایمیج اس کو یہ دیکھئے آل ٹیکسٹ ڈالا اور اب یہ ڈسکرپسن بھی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد انسٹ کریں گے دیکھئے اس کو سینٹر میں لے کے آئیں گے ایمیج کو اب لنک ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایمیج کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اس پر سنگل کلک کیجئے سیلیکٹ ہوگا ایمیج اور پھر ایڈ لنک کیجئے تو اس سے آپ لنک ایڈ کر سکتے ہیں لنک ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے اور انٹرنل بھی تو ہم لوگ یہاں پہ ایکسٹرنل لنک ایڈ کریں گے یہ دیکھئے اوپن اینا نیو وینڈو کر دیا اور جیسے میں فیس بک کی لنک ایڈ کر رہا ہوں اس میں تو یہاں پہ یو آر ایل میں فیس بک کا یو آر ایل ٹائپ کر دیا اب اس کو ایڈ لنک کر دوں گا میں ایڈ لنک کرنے کے بعد اب مان لو نو فالو کرنا ہے تو ہم کو ٹیکسٹ ایڈیٹر میں جانا پڑے گا ٹیکسٹ میں گیا یہاں پر جہاں پر بھی لنک ہے لنک کے باجو میں جو ٹارگیٹ لکھا ہوئے ٹارگیٹ انڈرسکور بلینک وہاں پہ باجو میں یہ کہ ریل is equal to inverted com آزمہ نو فالو ایڈ لنک کو اتنا ٹائپ کر دیں گے اس سے نو فالو ایٹریبیوٹ ایڈ ہو جائے گا اپنی لنک کو بس اس کے بعد پوسٹ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اب جو ہم لوگوں نے ابھی دیکھا یہ تو ہم لوگوں نے کسی ایک پوسٹ میں یا پیج میں ایمیج ایڈ کی اس کو لنک سے ایڈ کیا اب سائیڈ بار میں کیسے کرنا ہے یہ سب وہ بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ پوسٹ میں ایمیج ایڈ ہوئی ابھی لوڈ نہیں ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں لوڈ ہو گئی ایمیج ابھی سائیڈ بار میں کیسے کرنا ہے یہی پرکریا وہ ہم لوگ دیکھیں گے اس کے لیے میں اپیرنس میں جاؤں گا اس کے بعد ویجیٹس میں ویجیٹس میں جائیں گے اور ایک ٹیکسٹ ویجیٹس جو ہے وہ ہم لوگ سائیڈ بار میں ایڈ کریں گے تو یہ اتنی ویجیٹس ہیں اس میں ٹیکسٹ ویجیٹس کو سرچ کریں گے یہ ٹیکسٹ ویجیٹس اور ایڈ ٹو سائیڈ بار ایڈ کر دیا میں نے اب اس میں ایک کوڈ پیسٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھئے یہ کوڈ ہے اس میں میں مینلی یو آر ایل ہے جو ایکسٹرنل سائٹ کی یو آر ایل ہے وہ پیسٹ کرنا ہے اور یہ ایمیج کا لوکیشن اپنی جو سائٹ ہے اس کی ایمیج کا لوکیشن یہاں پہ ڈالنا ہے تو آپ کی جو آپ کے سرور میں جو اسٹور کی ہوئی ایمیج ہے وہ ایکسٹرنل سائٹ کو لنک ہو جائے گی تو یہ سیم کوڈ میں نے اپنے ویب سائٹ پر بھی دیا ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک ہے اس کے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ہے یہ دیکھئے میں نے یہ کوڈ ایڈ کیا اب اس میں یہ لنک ایڈ کرنا ہے لنک ایڈرس ایکسٹرنل لنک ایڈرس یہ میں نے لنک ایڈرس ایڈ کر دیا اس میں نو فالو ایٹریبیٹ آلریڈی ایڈیڈ ہے اب اس میں ایمیج کا سورس کہاں پہ ہے اپنے سرور میں وہ ایڈ کرنا ہے تو میں میڈیا میں گیا اور جہاں پر بھی اپنی ایمیج ہے اس کی یو آریل کو پوائنٹ کیا کاپی کرتا ہوں یو آریل کاپی کر کے یہ ایمیج لوکیشن میں کی جگہ پہ میں وہ یو آریل ڈال دیتا ہوں یہ میں نے پیسٹ کر دی یو آریل ابھی اس کو سیو کر دیں گے سیو کرنے کے بعد یہ ایمیج ویب سائٹ پر اویلویل ہو جائے گی ابھی ایک بار چیک کریں گے ہم لوگ ویب سائٹ پر جا کے کی ایمیج ایڈ ہوئی ہے کی نہیں سائٹ بار میں تو یہ دیکھئے میں سائٹ پر جاتا ہوں اس کو ریفریس کرتا ہوں ریفریس کیا ایمیج آگئی ہوگی سائٹ نہیں نہیں آئی دو بارہ ریفریس کریں گے کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے ایمیج کو ایک بار موسیقی 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 موسیقی